ہیلو نمشکار آداب کیسے ہیں آپ بھاونا گھٹفیل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور میں ابھی بنانے جا رہی ہوں ناریل اور موپلے کی بہت ہی تیسٹی ہیلی چٹنی اگر آپ کو یہ چٹنی پسند آئے آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک جرو کیجئے گا ساتھی چینل کو سسکرائب بھی کر لیجئے گا تو دیکھ لیتے ہیں ناریل اور موپلے کی چٹنی بنانے کا سب سے آسان طریقہ تو اس چٹنی کو بنانے کے لیے لیا ہے میں نے یہ ناریل لیا ہے میں نے یہ تازہ ناریل ہے پانی والا ناریل اس کے چھوٹ چھوٹے پیس میں نے کٹ لیا ہے اور یہ میں نے آدھا کٹوری لیا ہے اور ساتھی میں نے آدھا کٹوری لیا ہے یہ موپلی لیا ہے یہ بھنی موپلی ہے اور اس کا چھلکا جو ہوتا ہے وہ میں نے نکال دیا ہے تو آپ جب بھی چٹنی بنایا ہے تو اس کا چھلکا آپ ضرور سے نکال دیجئے گا چلکے سے ٹیش اچھا نہیں آتا ہے چٹنی کا ساتھی میں نے پانچے ہری مرچے لی ہے ساتھی میں نے لیسون کی کلیاں لی ہے اور ساتھی ایک چمچ لیا ہے گھی آدھا چمچ جیزا لیا ہے آدھا چمچ لیا ہے ٹیش کے کارڈنگ کالا نمک دو سے تین چمچ لی ہے تازہ دہی تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے جو موپلی لی ہے میں نے اس کو یہ موپلی بھونی ہوئی ہے تو اس کو میں نے ایک بار دوارہ سے اسے گھی میں تلوں گی تاکہ جو چٹنی کا ٹیسٹ ہے بلکل بڑی آسا آنا چاہیے تو اگر آپ چاہیں تو بھون سکتے ہو اگر آپ نہیں چاہیں تو اسے نا بھونیں تو لیکن میں اسے بھون رہی ہوں گھی کے اندر تاکہ جو چٹنی کا ٹیسٹ ہے بہت ہی بڑی آنا چاہیے تو یہ اس کو میں نے دو سے تین منٹ کے اس کو بھون لیا ہے آپ دے سکتے ہیں ہلکا گولڈل کلر موپلی کا آ چکا ہے اس کے بعد میں جو میں نے ہری مرچی لیے تھی اور جو لیسون لیا تھا اسے میں ڈال کے اسے بھی ایک دو منٹ کے لیے بھون لیتی ہوں آپ لیسون کھاتے ہیں تو آپ اسے لیسون ڈالیے لیسون نہیں کھاتے ہیں تو لیسون اس میں سے اسکرپ کر دیجئے ساتھی میں نے جو زیرہ تھا اسے بھی ڈال دیا وہ بھی کھیکے اندر بھون جائے گا تو بس میں نے گیس بند کر دیا ہے سب ہی بھون کے ریڈی ہو گئے ہیں اب کیا کرنا ہے اسے مجھے تھنڈا کر لینا ہے اور پانچ مرٹ ہو گئے ہیں تھنڈا ہو گیا ہے تو اب اس کی ہم چٹنی بنائیں گے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے جو لیکوٹ میں جو دہی ہے سب سے پہلے نیچے ڈالیں گے دہی اور دہی ڈالنے کے بعد میں جو ناریل کٹ کے رکھاتا فریش کوکوناٹ اسے بھی اس میں ڈال لیتے ہیں اور اس کو ڈالنے کے بعد میں اب جو موپلی اور لیسون اور ہری مرچی کو میں نے بھون کے رکھا تک ہی کے اندر زیرے کو اس کے بھی ڈال لیتے ہیں اور اس کو ڈالنے کے بعد میں فائنلی اسے میں ڈال لیا ہے اس کے بعد میں ڈالیں گے یہ کالا نمک آپ اس کے لئے پر نورمن نمک بھی جوز کر سکتے ہو اور ساتھی میں نے یہ پانی ڈال دیا ہے دو سے تین چمچ اور اس کو ہمیں پیس لینا ہے اس کا باریک پیسٹ بنا لینا ہے ہمیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ پانی تھوڑا کم ہے تو ایک چمچ پانی اس میں اور ڈال سکتے ہیں تو بلکل یہ چٹنی بن گئے ریڈی ہو گئی ہے اور یہ چٹنی بلکل سرونگ کے لئے ریڈی ہے آپ اسے پھٹا پھٹ سے اس باؤن میں نکالیے اور پھٹا پھٹ سے آپ اسے کھا بھی سکتے ہو بلکل چٹنی ریڈی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ہاں تھوڑا سا اس میں تھڑکا لگانے نہ ہے تو آپ لال مرچی اور رائی کا تھڑکا اس کے اوپر سے ڈال سکتے ہو ساتھی کاری پتہ بھی ڈال سکتے ہو آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ساتھی سیل کو سسکرائب بھی کر لیجئے گا اور ساتھی بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کیوں میرا ہر ویڈیو مل سکے تو ملوں گی آپ سے نیکس ویڈیو میں بابای سیو ٹیک کیر تب تک آپ رکھیں اپنا خیال مجھے کمیٹ میں آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری چٹنی کیسی لگی ہے بابای سیو ٹیک کیر میریوں گی نیکس ویڈیو میں بابای